اگر نجفِ اشرف اور کربلاءِ مولچ نماز ٹھیک نہیں ہے تیہے ہفتہ ہفتہ چودہ دن دپڑے ہویا ملنا بہتر جانتا ہے جو نماز کی میں ہے تفسیر برائے دے ذریعے قوم نو گمراہ کرن والے کیا اسی مسائل بیان کر کے لوگانو مکتبِ اہلِ بیت اور نظامِ مرجعیت تو دور کرن والے میرا محترم مجمع ایک اسے استعماری ایجنسیاں دے ایجنٹن انہا دا تعلق مذہبِ اہلِ بیت نال نہیں ہے کیا خیال ہے لوگ بڑے پچھلے بڑے ہونے پھلوڑے آخیہ جی بھلا مولی شاہد اس تکے دلیلیں تو بندہِ خدا میں تواتھو پچھدان اے دنیا اے صرف پاکستانی شیعہ راندن یا کسے اور ملک بھی شیعہ راندن بولو یار پوری دنیا شیعہ راندن اس ایک دلیل پچھن دی کیا ضرورت ہے مندس پوری دنیا اے تشیعہ اے تشہد شہادت سالسادہ مسئلہ صرف پاکستانی تھی یا کسے اور ملک اس بھی ہے پچھے بڑے ولایت دے ٹھیکے دار لوگان مشرک تے غالی بنامن والے ہوش دے ناخن لے او وقت گزر گیا اس وقت علماء ایک پل ایک فام تے متحد ہو چکے اور او آخرین عوام الناس نو مومنین نو انہا لوگانو لگام دے او جڑے ممبر حسین تے آکے تشہد دے مسئلے بیان کرن کوئی بندہ اتھارٹی نے رکھتا فقی مسائلے ٹنگ گڑائے امام معصوم نے شریعت دی تمام در ذمہ داری علماء و مجتحدین نو سونپی کوئی بندہ مذہب اہل بیت اس کی آس نہ کرے جدہیں فق دا مسئلہ در پیش ہووے اپنے مذہب دے علماء دو رجوع کر پوچھ نماز پڑھندہ طریقہ کیا ہے آقا سستانی تو پوچھ نماز پڑھندہ طریقہ کیا ہے نسلن بعد نسلن سید زادے اور نسلن بعد نسلن علماء پیدا ہون والے اگر تشیعہ نو بہتر نہیں جان دے مراسی شریعت نو چوکہ بہتر جان دے اے میری قوم دے غیور مومنین اپنے علماء دی عزت کر احترام کر ہر مکتبہ ایسے کر دے لوگ اپنے علماء دی عزت کریں دے بولو کریں دنیا نہیں کسنی منظم سازش ہے جو شیعہ دو علماء تو دور کیتا جا رہے اس تو بڑی میں سمجھ دا اس تو بڑا ستم کی ہے جاہل بہ کے عالم دے عقیدے دے ڈسکس کریں دے فلانے عالم دا عقیدہ ٹھیک ہے تو بولا عالم دا عقیدہ غلط ہے تیرے پورے مکتبِ تشیعہ دے محافظ علمان داخلی خارجی فتنیاتو مومنین دا تحفظ کرن والے اور پورے نظامِ تشیعہ دی حفاظت کرن والے علماء اور سابقہ تاریخ علماء میرے بھائی جان تشریف فرماد میں مضاہم نہ ہوما سابقہ تاریخ علماء گواہ ہے علماءِ ربانیونوں آرے انال چیرے آ گیا انہا دے سامنے انہا دے جوان بیٹے زبا کر دیتے گئے پوری پوری زندگی زندانہ اچ بسر ہوئی لیکن اللہ دی قسم تیرے مکتبِ تشیعہ دے اندر ایسے درخشندہ علماء انہا ہر دکھ اور ہر صدمہ برداشت کیتے مگر کسے تاغوت اور باطل قوت سامنے سر جھکیں دے ہوئے نظر نہیں آئے